اسلام علیکم ٹین کلاس کیا لے بچوں بچوں عزم اسلامی اختیاری میں باب سلیم چپٹر نوبر 3 تارت و پاکیزگی کے شورٹ پویسٹن کریں گے شورٹ پویسٹن نمبر 1 تارت کے بارے میں حدیث مبارکہ تحریر کریں جواب نبی کنسل صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترجمہ پاکیزگی نصف ایمان ہے سوال نمبر 2 تارت ایک سام کون کون سی ہے جواب نمبر 1 تارت فکر نمبر 2 تارت اخلاق نمبر 3 تارت جسم نمبر 4 تارت لباس نمبر 5 تارت مکان سوال نمبر 3 تارت فکر سے کیا مراد ہے جواب تارت فکر سے مراد گندے افکار سے پاک ہونا یعنی شیر کوفر الہاد اور دہریت جیسے گندے افکار سے پاک ہونا اللہ تعالیٰ نے اسی فکرین جاست کی وجہ سے مشرقین کو ناپاک رات دیا ہے سوال نمبر 4 انعمل مشرقونہ نجاسوں کا ترجمہ تحریر کریں جواب ترجمہ یقیناً مشرقین ناپاک ہیں سوال نمبر 5 تارت اخلاق سے کیا مراد ہے جواب اس سے مراد اخلاق کے صحیح سے اجتناب ہے یعنی ہر اس بری عادت کو چھوڑ دینا جسے لوگ نفرت کرتے ہیں تارت اخلاق کہلاتا ہے جھوٹ گیوت حسد بوتان چوبنخوری لیاکاری خوددرزی اور ظلم جیسے گلاستوں سے پاک ہونا تارت اخلاق ہے سوال نمبر 6 اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عبادت کے وقت تارت جسم حاصل کرنے کا حکم کیوں دیا ہے جواب اللہ کی ذات سب سے پاک ہے اس میں اس کی عبادت کے وقت ہر قسم کی نجاست سے جسم کا پاک ہونا اشار ضروری ہے اور وضو کو نماز کی شرط بنا دیا گیا ہے وضو سے جہاں ایک طرف جسم کی ظاہری بلازت دور ہوتی ہے وہاں روحانی طور پر ایک مسارت حاصل ہوتی ہے سوال نمبر 7 پانی نہ ملنے کی صورت میں وضو اور وسل کی جگہ تیمم کے حکم میں کیا ایک مرت ہے جواب پانی نہ ملنے کی صورت میں وضو اور وسل کی جگہ تیمم رکھا گیا ہے تاکہ پانی کی جگہ مٹی سے ایک گونہ ایک گونہ طہارت حاصل کر کے اتمنان حاصل کیا جا سکے اور اپنے آپ کو اس قابل بنایا جا سکے وضو پاک کی عبادت کی جا سکے سوال نمبر 8 تارتل لباس سے کیا مراد ہے جواب تارتل لباس سے مراد لباس کا قسم کی برازت سے پاک ہونا ہے سوال نمبر 9 تارتل لباس کے بارے میں نبی کرن صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا جواب نبی کرن صلی اللہ علیہ وسلم کو صفائی اور پاکیزگی کی پاکیزگی انتہائی پسند تھی سوال نمبر 10 جب ایک مالدہ صحابی گندے کپڑے پہن کر باہر گائیں نبوت میں آزی روطہ اب سلسل نے کیا فرمایا اب سلسل میں فرمایا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ اپنے بندے پر اپنی دیوئی نعمت کا اثر دے کے جب اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل کیا ہے تو اچھے کپڑے پہن لیا کرو تاکہ اللہ کی دیوئی نعمت کا اظہار ہو جائے سوال نمبر گیارہ تحارت مکان سے کیا مراد ہے جواب اس سے مراد جگہ کی سبائی ہے یہ ایک وسی مفہوم رکھتا ہے مثلا نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا گھر اور محلہ کا صاف ہونا اسی طرح گاؤں شہر اور ملکی سبائی وغیرہ ہے سوال نمبر بارہ ان اللہ یحب توابین و یحب المتطاہرین کا ترجمہ تحریر کریں جواب ترجمہ بے شک اللہ تعبہ کرنے والوں اور ہر قسم کی تحارت پر تمام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے بچو آپ نے سبق نمبر تین تارو تو پاکیز وی کے شوٹ پرشن اچھی طرح یاد کرنے